بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکو انتو العلیم الحکیم مولا یا صلی و صلیم دائماً نبدا علا حبیبکو من زانت به الاسر دین اسلام کی بنیاد اللہ جللہ شانہو کی کلی اور خالص توحید پر اور قرآن حکیم کی ابتداء اللہ جللہ شانہو کی عظمت کے اقرار سے ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین حمد خوبی یا کمال کمالوں میں آتا ہے اور جب اس کے ساتھ علف لام آئے تو الحمد سے مراد ہوتا ہے کہ ہر طرح کی خوبی کسی بھی طرح کا کمال کوئی بھی بھلائی کوئی بھی بیتری کوئی طاقت ربودیت خالقیت چیزوں کا بننا سورنا پیدا ہونا زندہ رہنا کمال کو پہنچنا کائنات میں بکھرے ہوئے یہ سارے مظاہر اس ایک وعدہو لا شریک کی قدرت کاملہ کی تصویریں ہیں اور وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ انسانی اکل اس کی رحمانیت کا احاطہ نہیں کر سکتے الرحمان بڑی عجیب بات ہے کہ رحمان بھی رحمت سے ہے اور رحیم بھی رحمت سے ہے اور دونوں لفظ دونوں سے فاتھی اسما ایک آیل کریمہ میں ہیں جبکہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں بے پناہ معانی کے سمندر ارشاد فرما دیتا ہے تو رحمانیت اور رحیمیت دونوں یک جا اگر آئیں تو بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی صفت کی تقرار کی گئی ہے اسے دو بار بتایا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے رحمانیت رحمت عامہ ہے جس سے ساری مخلوق مستفید ہوتی ہے وہ مومن ہے یا کافر وہ بھلا ہے یا برا وہ نیک ہے یا بد رحمانیت کے مظاہر ہیں کہ سب کو زندگی ملتی ہے توفیق عمل ملتی ہے فرصت ملتی ہے آت پون آت کان آنکھیں آزا جوارے ملتے ہیں طاقت ملتی ہے دولت ملتی ہے عزت ملتی ہے حکومتیں ملتی ہیں یہ اس کی رحمانیت کے مظاہر ہیں لیکن اس کی رحمیت مختص ہے نور ایمان کے ساتھ اور اس کا سب سے بڑا مظہر قرب الہی ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس کے انبیاء اور رسل ایسے آئے جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں مانا زندگی ابتلا اور مسطلات میں گزری اور کتنے نبی ایسے ہیں جنہیں ظلمن شہید کر دیا گیا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بعض انبیاء قیامت میں اکیلے کھڑے ہوں گے بعض کے ساتھ ایک آدمی بعض کے ساتھ دو چار آدمی ہوں گے جنہیں زندگی میں انہیں مانا اسی طرح حضرت نوہ اللہ نبی ناوہ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ ساڑھے نو سو سال مسلسل آپ نے مجاہدہ فرمایا تبلیغ فرمائی حضیعتیں اٹھائیں تکلیفیں اٹھائیں ماریں کھائیں اور جب طوفان آیا اور کفر غرق ہوا تو اکثر روایات کے مطابق ان کی کشتی میں اسی کے قریب مرد اور عورتیں سوار تھے یعنی ساڑھے نو سو سالہ محنت اور مجاہدے کا حاصل اسی افراد تھے لیکن کیا ایسے حضرات کے لئے اس کی رحمیت مادود ہے نہیں مختص ہے اور جو جتنا زیادہ مجاہد ہے اور ابتلاع سے گزرا وہ اتنا زیادہ حصہ پائے گا بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر تقالیف اور مصائب میں نے برداشت کیے انبیاء علیہ مصال و السلام کی جماعت میں کسی پر اس قدر شدائد نہیں گزر تو اس کی رحمیت کا رحمیت کا مظاہرہ انسانی دانش میں میدان حشر میں آئے گا جب ہر چیز کھل جائے گی یا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن پر واقعی ہوتی ہے جنہیں اللہ سے ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور جو زندگی میں مرضی آتباری کے مطابق دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے جہاں سے روک دیا ہے وہاں سے رکنے کیلئے محنت کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کی رہیبیت کے تفیل ممکن ہوتا ہے کہنے کو تو دنیا میں سب سے بڑی قوم مسلمان ہے اس وقت دنیا کی کل آبادی کا کموں بیش ایک تہائی حصہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے اور دو تہائی میں لگ بگ سوہ سو کے قریب ایک سو بائیس یا ایک سو تئیس اقوام عالم جو شمار ہوتی ہیں وہ ساری مل کر ان کا مجموعی حجم جو ہے وہ دو تہائی بنتا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی دن میں بار بار دوراتا تو ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام خوبیاں تمام کمال اس وعدہ العاشریک کے دست قدرت میں ہیں لیکن پناہ ڈھونڈتا ہے مخلوق کے دروازے پر آج حتی کہ مسلمان کہلانے والے غیر مسلموں کی خیرات پر پلتے ہیں غیر مسلموں سے اپنے لئے ضرورت کا سامان حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں جبکہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سب کی غلط فہمیات دور ہو جائیں گی آج تمہیں بڑے بڑے طاقتور بڑی بڑی سپر پارز بڑے حکمران بڑے مالدار اور بے شمار شہنشاہ نظر آتے ہیں لیکن روز حشر کو کسی کی بادشاہ انسانی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں رہے گی اور سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم آج بتایا جائے حکومت کس کی ہے کون حکمران ہے کون بادشاہ ہے آج بتایا جائے اور پھر قدرت باری کی طرف سے جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ حکومت صرف اللہ کو سجاوار ہے جو واحد ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں اور جو زبردست ہے نافرمانی کا بدلہ لے سکتا ہے اسلام یہ ہے کہ جب یہ اعتماد اللہ کریم پر ظاہر کیا جائے تو پھر اپنے آپ کو بندہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ ایہا کا نعبد ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے عبادت ہوتی ہے بھلائی کی امید پر بہتری کی امید پر کسی کی اطاعت کر اللہ کے نبی اپنی اطاعت کی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ احکام الہی کی طرف دعوت دیتے اور جب وہ اپنی اطاعت کی دعوت دیتے تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ وہ خود احکام الہی پر اس طرح کاربند ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت اللہ کے احکام کی اطاعت ہوتی وَمَن يُتِ الرَّسُول فَقَدْ عَتَا اللَّه جس نے اللہ کے نبی اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کہ اللہ کا کوئی نبی کوئی رسول اپنی طرف سے اپنی پسند سے اپنی اطاعت نہیں چاہتا بلکہ انہی امور میں اطاعت چاہتا ہے جن پر خود کاربند ہوتا ہے نمونہ ہوتا ہے امت کے لئے لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور نہیں چھوٹتی دنیا داروں کی دنیا کے بادشاہوں کی دنیا بھی طاقتوں کی جبکہ یہ وعدہ کرنے کے بعد اییا کنا عبد بات بندہ اکیلہ کر رہا ہوتا ہے واحد متقلم ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے یہ آیات تعلیم فرمائی تو اس میں یہ حکمت رکھی کہ جب نابود وہ کہتا ہے ہم سب میں اللہ کے نیک بندے علماء حق اولیاء اللہ تبا تابین تابین صحابہ حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی جماعت بھی آ جاتی ہے ہم سب جتنے اطاعات گزار ہیں ان سب کی طرف سے بات کرتا ہے گویا اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے اور اس وعدے کے ساتھ دوسرا وعدہ یہ کرتا ہے اور صرف تیری ہی ذات سے ہر طرح کی مدد کے طلب گار یز گرد کے خلاف برسر پیکار لسکر نے جب دار الخلاف افتح کر لیا تو اس زمانے میں بھی عمراء کے علاقے الگ ہوتے تھے جس طرح آج کل گل برگ وغیرہ شاعر سے الگ اہل سروت کے لیے بنتے ہیں اس زمانے میں بھی دریا کے اس پار شاہی محل اور عمراء کی رہائش گاہیں تھی اور شہر پر اشاہ تک مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا یز گر ایرانی شہنشاہیت کا آخری بادشاہ تھا جسے مسلمانوں نے شکست دی اور اسی کے محل کا نام قصر ابیز تھا سفید محل تھا بہت بڑا جس انگریزی میں ترجمہ کر کے امریکنوں نے اپنے صدر کی ریاشگاہ کا نام وائٹ ہاؤس رکھا وائٹ ہاؤس عربی کے لفظ قصر ابیز کا انگریزی ترجمہ ہے اور سالار الاشکر نے اعلان کر دیا دوسرے دن جمعہ تھا کہ جمعہ کی نماز قصر ابیز میں ہوگی بادشاہ نے رات کو دریا کے سارے پل تڑوا دیئے جتنی کشتیاں تھیں وہ پانی میں بہا دی گئیں اور دریا تو جانی پر تھا تو مسلمانوں کا لسکر جب لبے دریا پہنشا تو دریا کا پانی تو کناروں سے باہر اچھل رہا تھا اور سامنے شائی فوج تیر اور کمانے لیے کھڑی تھی کہ یزد گرد جب قصری ابیت سے بھاگا تو مہررخ لکھتے ہیں کہ بائیس ہزار تو اس کے ساتھ صرف وہ غلام تھے جو محل میں کام کرتے تھے فراش اور باورچی اور کپڑے دھونے والے اور دوسرے تیسرے صرف محل کے خادم جو تھے بائیس آزار تو وہ تھے بچی کچی ساری فوج بھی ساتھ تھی اب ایک کنارے پہ شاہی فوج تیر کمانے لیے کھڑی ہے میں ہوگی سارا لسکر سفارا ہے جس میں گوڑ سوار بھی ہیں اونٹ سوار بھی ہیں اونٹوں پر اسلا اور راشن بھی لدہ ہوا ہے تو امیر لسکر نے دعا کی یعنی اللہ کی مدد اور صرف اللہ کی عبادت کا مظہر یہ ہے کہ امیر لسکر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی بلند آواز میں کی مورخ نے تاریخ میں لکھی سارے مجمع نے سنی اور آمین کہی دعا یہ تھی کہ بار الہ اگر ہم اقتدار کے لالج میں دولت کے لالج میں ملکوں کے لالج میں اپنی ذاتی کسی غلط سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا غرق دریا ہونا ہی بہتر ہے اور اگر ہم خلوص دل سے تیری رضا کے لئے اور ظلم کے خلاف سفارہ ہیں اور حق اور عدل کی خاطر برسر پیکار ہیں اور حقیقی جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں خلوص ہے تو پھر دریا بھی تو تیری مخلوق ہے پھر اسے کہہ دے ہمارا راستہ نہ روکے اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ پورے لشکر کو میدان حشر سے پہلے میدان حشر میں لا کھڑا کیا سارے لشکر نے آمین کہی اور حکم ہوا کہ تمام لشکر ایک ہی وقت دریاء میں داخل ہو جائے اب صفہ بھی پیادہ بھی سوار بھی اونٹوں والے بھی سارا لشکر جب دریاء میں داخل ہوا تو دریاء پہلے تو غیانی پر تھا رکاوٹ بنی تو پانی اور بڑھ کر کناروں سے بے نکلا اور فارس والوں کے الفاظ مغرخ نے فارسی میں نکل کیے ہیں کہ شاہی فوج جو دوسرے کنارے پر تھی پار اترا تو امیر لسکر نے پوچھا کہ سب سلامتی سے پار اترے ہیں تو ایک سانڈنی سوار نے کہا کہ میرا ایک پیالہ دریاء میں گر گیا سانڈنی کے ساتھ عرب لکڑی کے بنے ہوئے اتنے بڑے بڑے پیالے کنڈا لگا تھا تتسمے پالان کے ساتھ بان کر رکھتے تھے جس میں دودھ وغیرہ دعا جاتا اس نے کہا میرا ایک پیالہ دریاء میں گر گیا بات اس کی زبان پر تھی کہ دریاء کی لہر آئی اور وہ پیالہ باہر آ گیا ایہا کا نعبد و ایہا کا نستائن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے اب اگر ہم کسی کا حکم نفع کی امید پر مانے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر عبادت اس کی ہو جائے گی ہم نے اس کا صرف حکم نہیں مانا ہم نے اس کی عبادت کی چونکہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روضہ نہیں ہے عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور ہر اطاعت عبادت ہے اللہ کی جو اطاعت بھی کی جائے وہ عبادت ہے اس کا ایک حصہ نماز ہے ایک حصہ روضہ ہے ایک حصہ حج ہے زکاة ہے فرائض ہے سنن ہے نوافل ہے لیکن اس کے علاوہ عام بول چال میں جب ہم بات بھی کرتے کے گناہ سے تو اللہ بچائے لیکن ایسی باتوں سے بھی اللہ بچائے جو عبادت کے زمرے میں نہیں آتی چونکہ انسان کا وقت اس پہ لگتا ہے اس کی قوت گویائی خرچ ہوتی ہے اور اگر وہ بات ایسی بھی ہو کہ گناہ نہ ہو لیکن ثواب بھی نہ تو یہ بھی ایک زیان ہے یہ بھی نقصان ہے اسی طرح ہر کام یا عبادت ہوتا ہے یا بیکار ہوتا ہے اور یا عدم اطاعت ہو کر ناشکری بنتا ہے ہم سب پڑھتے تو ہیں یا کنا عبدو لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہم دیکھ سکتے کہ ہماری امیدیں کہاں وابستہ ہیں ہم اطاعت کس کی کر رہے ہیں اور وعدہ کس سے کر رہے ہیں اور عبادت کے ساتھ استعانت تعابن معامنت یہ سارے اسی سے نکلتے ہیں ہم تعابن کس سے کرتے ہیں کس کا تعابن استعانت کس کی چاہتے ہیں مدد کس سے چاہتے ہیں کس کی مدد کے طلب دار میں اس کے لئے نہ میں آپ کا جج ہوں نہ آپ میرے ہم سب اپنے اپنے جج ہیں مجھے اپنے اندر جھانکنا چاہئے آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہئے اور ساری قوم کو اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہئے کہ ہم کس کی امید پہ زندہ ہیں کس سے توقع وابستہ کیے ہیں وآخر دعوانا انلہمدللہ